موسیقی نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں دیش کا سب سے دمدار بریٹنی راشتہ واد آپ کے ساتھ میں ہوں سرفرا سیفی میرے اتر پردیش میں چناؤ آتے ہی جاتی والا کھیلا شروع ہو گیا میرے اتر پردیش میں ووٹرو کو جاتیوں کے خاکے میں باٹا جا رہا ہے میرے اتر پردیش میں نیتاؤں کو جاتیوں کے خاکے میں باٹا جا رہا ہے میرے پردیش میں سیاسی دلوں نے جاتیوں کی ٹھیکداری کا دعویٰ شروع کر دیا ہے میں سرفرا سیفی آپ کو بتانا چاہتا ہوں میرے اتر پردیش میں جاتی واد والا نیا راجنطق شاستر نظر آنے لگا ہے میرے اتر پردیش میں جاتی وعد والا نیا چناوی وعد نظر آنے لگا ہے میرے اتر پردیش میں چناو کے دوران جاتی وعد والا نیا راشتواد نظر آنے لگا ہے محصر فراس سیفی راشتواد میں جاتی وعد والے اسی راشتواد کی پوری تصویر آپ کے سامنے رکھوں گا میں آپ کو بتاؤں گا کہ میرے پردیش کو جاتی والی سیاست کی نئی پریوک شالہ کیوں بنایا جا رہا ہے میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ جاتیوں کی اسمیتہ کو کیوں لگاتار جگایا جا رہا ہے میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ جاتیوں کو کیوں لاموند کیا جا رہا ہے اور جاتیوں کے الگ الگ سیاسی منچ کیوں بنایا جا رہی ہیں اس کے پیچھے کیا سیاسی تکڑم ہے اس ریپورٹ کے ذریعے سمجھئے اگر ہمارے حوصلے بلند رہیں گے مہنت کریں گے تو سب کچھ ہوگا انشاء اللہ اے آئی ام آئی ام کے ادھرکش آسدودین ویسی نے ایو پی کے بیس پیزدی مسلم ووٹ بینک پر بڑا والا جال پھیک کر اکھلیش یادف کا بلڈ پریشر بڑھا دیا ہے کیونکہ اکھلیش جانتے ہیں کہ مسلمانوں کے حق حقوق کی دم بھرباتے کر کے وہ ویسی بے شک گریہ آئیں گے بی جے پی کو لیکن نقصان سماجوادی پارٹی کا ہوگا اکھلیش کی دکت یہ ہے کہ مسلمانوں کے ووٹ بینک کے دم پر چار بار یو پی کی ستہ کا سکھ بھوک شکی سماجوادی پارٹی کے پاس فیلحال کوئی بڑا مسلم چہرہ نہیں ہے سماجوادی پارٹی کے مسلم چہرہ آزم خان لمبے سمجھ سے جیل میں ہیں اور چناب سے پہلے ان کی رہائی ممکن نہیں دکھتی ہارے کو ہری نام والی شیلی میں اکھلیش نے سماجوادی پارٹی کے مہاراشتر ادھیاکش ابو آزمی کو او ویسی کا مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں اتار دیا ہے مسلم ووٹ بینک پر او ویسی آزمی گھماسان یو پی کے مسلمانوں کو اپنے ووٹ بینک والے جھولے میں بھرنے کے لیے او ویسی اور آزمی نے پھیٹا باندھ لیا ہے چار جولائی کو آزمی کی اگوائی میں سماجوادی مسلم سمیلن ہوگا آٹھ جولائی کو او ویسی کا بہرائش دورہ ہے او ویسی کے تیور دیکھ کر ابو آزمی کو مہاراشتر سے یو پی بلا لیا گیا ہے لیکن یو پی کے مسلمانوں کو سادنے کے لیے آزمی یو پی کے کشی نگر اور بحار کے گوپال گنج ہوتے ہوئے پہنچ گئے سیوان اور وہاں پر آر جی ڈی کے مرہوم نیتا محمد شہاب الدین کے بیٹے اوسامہ سے ملاقات کی دراصل شہاب الدین کا بحار کے ساتھ ہی پوروانچل کے مسلمانوں پر بھی اچھا خاصا اثر رہا تھا لہٰذا ان کے بیٹے اوسامہ کے ساتھ سہانبوتی دکھا کر پوروانچل کے مسلمانوں کو جو پیغام دیا جانا چاہیے وہ دے دیا گیا مسلم ووٹ بینک کو لے کر کے ابو آزمی اور اویسی کے بیٹ چھڑے اس مل یودکار روچک پہلو یہ ہے کہ ان دونوں کا مقصد ایک ہے مکہ منتری یوگی آدھتنات کو اتر پردیش سے اکھار پھیکنا دھرم یودہ اور مقصد ایک ہونے کے بعد بھی ان دونوں کی راہیں جدہ کیوں ہیں جواب آپ تلاشتے رہیے حالانکہ جواب ملنا بہت مشکل ہے انشاءاللہ دوبارہ یوگی کو اتر پردیش کا مکہ منتری نہیں بننے دیں گے نہیں بننے دیں گے اگر ہمارے ہونسلے بلند رہیں گے مہنت کریں گے سب کچھ ہوگا انشاءاللہ مگر ہماری کوشش یہی ہے کہ دوبارہ اتر پردیش میں بی جے پی کی سرکار نہ بنے گے جو پارٹی آزادی کے پہلے سے بری ہو آج تک آندھرا پردیش میں سات آٹ سیٹھ کیوں لڑتی ہے کھالی اور جگہ سو سیٹھ لڑتی ہے وہ صرف دوسرے اسٹیٹ میں جا کر کے کام کرنا چاہتے ہیں سو سیٹھ دوست ارے پہلے آپ آندھرا پتم جہاں کی پارٹی ہے وہاں پر پہلے پارٹی بنائیے اب ان میں سے یوگی آدھیتنات کو کون اکھاڑ پھیکے گا یہ تو وقت بتائے گا لیکن ایک بات صاف ہے کہ یوگی کی ستہ کو اکھاڑ پھیکنے سے زیادہ زور مسلمانوں کا سچا رہنواں بننے پر ہے اب تک سماجوادی پارٹی خود کو مسلمانوں کا سب سے بڑا دعویدار مانتی رہی تھی لیکن اویسی نے مسلم ووٹ بینک کیمپ میں گڑے سماجوادی تمبو کو اکھاڑ پھیکنے کا یلگار کر دیا ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان ہو یا راجگر ہو یا دلیت ہو یا بکٹ کلاس ہو اس کا توڑ ہمارے جیپ ہے نہیں اب تمہارے جیپ میں کوئی چیز نہیں رکھا رکھا گیا ہے ساف ہے یوپی کے دنگل میں مسلم ووٹ بینک پر دعویداری کی ہوڑ اس بار نیا گل کھلانے باری ہے دلچسپ یہ ہے کہ سماجوادی پارٹی اور اے آئی ام آئی ام کے علاوہ کانگریس بھی اس ہوڑ میں کوت پڑی ہے کانگریس نے کوریشی سماج کے راستے اس دنگل میں وائلڈ کارڈ اینٹری ماری ہے یوپی کے علم سنکھیک کانگریس ونگ کے چیئرمن شاہنواز آلم نے مسلم ووٹ بینک میں ویبھاجن کرتے ہوئے کوریشیوں کے درد کو ادھرنے کی شاندار چال جلدی ہے شاہنواز آلم کا کہنا ہے کہ یوپی کے کوریشی سماج چالیس ویدان سبا سیٹوں پر اپنا پرحاب رکھتا ہے لیکن ان کے ووٹ سے راج کرنے والی سماجوادی پارٹی نے اس سماج کا ایک بھی نیتا بننے نہیں دیا ہم آپ کے لیے لڑ رہے ہیں جہاں کہیں گے وہاں آ کر کے لڑیں گے توکہ ہم جانتے ہیں کہ پچھلے تیس سال میں آپ سے سیپ اوٹ لیا گیا نوٹ لیا گیا سماجوادی پارٹی نے کچھ نہیں کیا آپ کے جو سب سے بڑے گنہگار ہیں وہ تو پچھلی سرکار میں آجم خان صاحبی تھے اسے کہتے ہیں نہ کھیلیں گے نہ کھیلنے دیں گے کھیل ضرور بگاڑ دیں گے شاہنواز آلم کے بیان کو یوپی کے کوریشی سماج نے اگر دل پر لے لیا تو تیع ہے کہ ان کا ووٹ کم سے کم سماجوادی پارٹی کے پالے میں تو نہیں جائے گا سماجوادی پارٹی کی مجبوری یہ ہے کہ وہ شاہنواز آلم پر حملہ بھی نہیں کر سکتی حالانکہ جواب دینے کی ہمت بی جے پی نے ضرور دکھائی ایک بات تو تیع ہے کہ یوپی میں اس بار مسلم ووٹ ایک مشت کسی بھی پارٹی کو نہیں ملنے جا رہا کیونکہ دعویداروں کا باہولے تو ہے ہی ساتھ ہی شاہنواز ملک کی طرح کوئی کوریشی سماج کا ہمدرد سامنے آ جائے گا تو کوئی انساری سماج کا ابھی تو کئی ہمدرد سامنے آئیں گے مسلم ووٹ بینک کے بندرباد کا سب سے زیادہ اگر کسی کو فائدہ ہوگا تو وہ ہے بی جے پی بہرحال یہ سیاست ہے یہاں دعوے کے ساتھ کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا بیرو ریپورٹ زی میڈیا سامدام دن بھید میرے اتر پردیش کے چناؤی مہا سنگرام میں یہ چاروں فارمولے آزمائے جا رہے ہیں میرے اتر پردیش میں جاتی کے نام پر باٹے جا رہے ہیں ووٹر میرے اتر پردیش میں بہممار ووٹروں کے تھےکے دار سامنے آ رہے ہیں میرے اتر پردیش میں تھاکر ووٹروں کے تھےکے دار اب سامنے آ رہے ہیں میرے اتر پردیش میں دلیت ووٹروں کے تھکدار سامنے آ رہی ہیں میرے اتر پردیش میں او وی سی ووٹروں کے تھکدار سامنے آ رہی ہیں میرے اتر پردیش میں مسلم ووٹو کے تھکدار بھی سامنے آ رہی ہیں میں سرفراس سیفی آپ کو بتانا چاہتا ہوں میرے دیش چاند پر جا رہا ہے اور ہماری سیاست ابھی بھی جاتی کے جال میں فسی ہوئی ہے میرا دیش انترکش میں نئے نئے کرتیمان بنا رہا ہے اور سیاست ابھی بھی دھرم والی بھول بھلائیہ میں اٹکی ہوئی ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں آخر کب تک دشتی کرن کی راجنیتی چلتی رہے گی کب تک دھرم کی راجنیتی چلتی رہے گی کب تک جاتی کی راجنیتی چلتی رہے گی کب تک اتر پردیش میں ایک دوسرے کو باٹنے کی راجنیتی چلتی رہے گی آخر کب تک ایک دوسرے کو لڑانے کی راجنیتی چلتی رہے گی آخر کب تک اتر پردیش میں یہ تمام سیاست دان اپنے ووٹروں کو ہتیانے کے لیے ایک دوسرے کو لڑاتی رہیں گے یہ تمام وہ سوال ہیں جو اتر پردیش کی جنتا ان تمام نیتاؤں سے پوچھ رہی ہے یوپی مہا سنگرام میں جاتی ہدھیار راشترباد کی دھارہ پر کاسٹ وار ہندوں کو باٹیں گے ستہ کی ملائی کاٹیں گے ہم تو سرکار بنانے کے لیے ہم کھٹی بھر گیا اب تک کی سب سے بڑی سپلتا بھات 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 انشاءاللہ دوبارہ یوگی کو اتر پردیش کا مکہ منتری نہیں بننے دیں گے بی ایس پی کی اکیلے یہاں اپنے بلبوتے پر سرکار بن سکے اکھانڈ بھارت کی سرکار ہے اکھانڈ بھارت کی سوچ کی سرکار ہے اس لیے جو کھنڈ کرنے کی بات کرے گا اس کو ہماری ایجنسیاں کھنڈ کھنڈ کرنے کا کام کریں گی کہاں ہے سماجباد کہاں ہے سامیباد کہاں ہے سیکلرزم کہاں ہے کمررزم آکل مت لگائیے آ رہا ہے چناؤ سیاست کی زہریلی دھارہ میں بس بہتے چلے جائیے یوپی کی بسات پر سجائے جا رہے ویپکشی مہرے اور ان کے آکاؤں کے لیے ستہ سادھ ہے اور جاتی سادھن جاتیوں کے منڈلے شوار مہا منڈلے شوار جاگنے لگے ہیں جگانے لگے ہیں جاتی دھرم کو سادھنے لگے ہیں ستہ اس بار حاصل ہونا تیہ ہے یہ بھی بتانے لگے ہیں پارٹیاں تو خودہ ہی کٹھا ہو گئی ہیں ایک دم ٹنہ ٹن سو میں پہنسٹ پرشنٹ بھاگیداری سنکال پر مرچا کا ہے سو میں پہنسٹ ہمارا پہنسٹ ہمارا پہنسٹ میں بھی بٹوارا ہے تو ہم تو سرکار بنانے کے لئے دم کٹی بدھ ہے اترپردیش کی سیاست میں ہندوتو اور راشتباد کی طوڑ جاتیوادی طوڑ پھڑوں میں کھوجی جا رہی ہے یہی وجہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی جاتیوادی پارٹیوں نے ایک مرشک آکار لیا ہے جس میں کوشش OBC ووٹ بینک کو انٹیکٹ کر اپنے پالے میں کھینچنے کی ہے UP کی سیاست میں ووٹ بینک اور جاتیر راجنیتی ہمیشہ سے ہاوی رہی ہے لیکن 2017 میں جاتی اور دھرم سمی کرن کو بٹھاتے ہوئے میدان میں اترا سماجوادی پارٹی اور کانگریس کا کٹ بندن بری طرح سے پٹ گیا نئے لڑکوں کی سوشل انجینئرنگ پر راشتبادی لہر ہاوی ہوئی تھی سوال اس بات کو لے کر ہے کہ UP کی سیاست میں ووٹ بینک راجنیتی کیا اس بار کچھ اثر دکھائے گی یا پھر پہلی والی ہندوت لہر ہی کام کر جائے گی کیونکہ اس بار یوگی کے پاس گرانے کے لیے بہت کچھ ہے آیودھیا میں بھوے رام مندر کا نرمان ہو رہا ہے کانون ویبستہ کو لے کر بہتری کے دعوی کی جا رہے ہیں اس کے ساتھ ہی لب جہاد کو لے کر یوگی سرکار نے کانون بنا لیا ہے اور UP میں سلوٹر ہاؤس تو بند ہوئی چکے ہیں چوناو میں ایک نہیں بتاتا رہا ہوں بیجے پی ڈوبتی ہوئی نیا ہے یہ ایک نہیں سو لوگ مہاپرسوں کی پھوٹو لگا دیں مورتی لگا دیں سلانیاز کر دیں ان کی بات بننے والی نہیں ہے یہ ڈوبتی ہوئی نیا ہے اس میں جو بھی سوار ہونے جائے گا ڈوب کے مر جائے گا اپنے سیاسی مہتوکانکشاؤں سے اور بیجے پی دونوں سے اس بار بیجے پی کے خلاف راجبھر نے بھاگیداری سنکلپ مورشا کھڑا کیا ہے خاص بات یہ ہے کہ UP کے مہا سبر میں پہلی بار کھوڑنے والے اسدودین ویسی کا سباغت سنکلپ مورشا کھلے باجوں سے جنوری میں کت چکا ہے ہم جناب راجبھر صاحب کے ساتھ پروانچل میں جونپور اور آزمگڑ کو آئے ہیں بھاگیداری سنکلپ مورشا کا حصہ M.I.M. پارٹی ہے اور میں جنتا کا پروانچل کی جنتا کا جونپور کی آزمگڑ کا بہت شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑا ہی محبت کا مظاہرہ کیا اور ہمارا بڑا پرجوش طریقے سے ہمارا ویلکم کیا اور ہم کو یقین ہے کہ یہ بھاگیداری سنکلپ مورشا جس کی خیادت جناب راجبھر صاحب کر رہے ہیں یہ آنے والے ویدھان سفا کے چناؤں میں بہترین پرفارمنس کرے گا اور بہترین طریقے سے ہم لوگ آگے بڑھ رہے ہیں یوپی کے جاتی کا سمکرنوں پر نظر ڈالیں تو یوپی میں سب سے بڑا ووٹ بینک پچھڑا ورک کا ووٹ بینک ہے پردیش میں سوڑ جاتی 18 فیز دی ہیں پچھڑے ورک کی سنکھیا 49 فیز دی ہے جس میں یادو 12 فیز دی کرمی سیتھوار 8 فیز دی جات 5 فیز دی ملہ 4 فیز دی وشوکرما 2 فیز دی اور ان پچھڑی جاتیوں کی تعداد 7 فیز دی ہے اس کے علاوہ پردیش میں انسوچی تجاتی 25 فیز دی ہے اور مسلم آبادی قریب 18 فیز دی ہے تو اوپرکاش راجبھار اس لیے امیز سے بھرے ہوئے ہیں کیونکہ جاتی کا فامولا ان کے مطابق ستہ حاصل کرنے کے لیے سپر ڈوپر ہٹ ہے کیونکہ بھاگیداری سنکلک مورشا کا فامولا OBC پلس مسلم ووٹ بینک ہے راجبھار مان بیٹھے ہیں کہ 49 فیز دی OBC اور 18 فیز دی مسلم انہیں UP کے سنگھ حسن تک تو پہنچا ہی دیں گے اس حساب سے تو BJP سماجبھاری پارٹی اور کانگریس کو اوپرکاش راجبھار اینڈ کمپنی کو واک آور دی دینا چاہیے بہرحال سوہیل دیو بھارتی سماج پارٹی جس جاتی کی سیاست کرتی رہی ہے وہ راجبھار سماج UP کی آبادی میں قریب 3 فیز دی ہے لیکن ویدان سبا کی 125 سیٹوں پر راجبھار سماج کی اوپستیتی ہے اوپرکاش راجبھار دعویٰ کرتے ہیں کہ دوسری جاتیوں کے سیوگ سے راجبھار سماج 62 ویدان سبا سیٹیں جیت سکتا ہے لیکن جاتی کا گنیت بٹھا کر ستا کے چھیکے کی طرف تاک رہی اوپرکاش راجبھار کو یہ درش وچلت کر سکتے ہیں اوپرکاش کی جاتی راجبھار کو بیہار کی وکاس شیر انسان پارٹی کی طرف سے چنوٹی مل سکتی ہے ہم لوگ یہ سب سارے پولیسی کو بدلیں گے جب ہماری سرکار ہوگا سماج کا ایک ہی ادیس ہے ایک نیتا بنانا نہیں لیڈرشپ چاہیے سماج کو نیساس سماج کو آرکشن چاہیے نیتا نہیں نیتا تو ہمارے جب آجادی سے لے کر بیہار میں بھی ستر بنائیں اوطر پردیس میں سو سادھیک بنیں ہوں گے لیکن وہ کیا کام ہمیں لیڈرشپ چاہیے بیہار میں جیسے ہماری سرکار میں اس میں کوئی شک نہیں کہ بیٹھتے وقت کے ساتھ یوپی کا میدان جنگ اور گرم ہوتا جائے گا مورشے بندی شروع ہو چکی ہے چھوٹے چھوٹے مورشے بڑے مورشوں میں بدل جانے کی گنجائش پی تلاش رہے ہیں کیونکہ ستہ سے بے دخلی لمبی ہو چکی ہے کانگریسیوں سے لے کر سماج وادی پارٹی اور بسپائی تک بے چین ہے کہیں ایسا نہ ہو اس بار چوک جائے لہٰذا راشتہ واد کی طور جاتیوں کے جوڑ میں کھوجی جا رہی ہے بیروڈ اپورٹ زی میڈیا یوگی عدیتینات کی ہنکار نے اخلیش یادب کی نیند اڑا کر رکھ دی ہے آخر کیسے بتاؤں گا اس چھوڑے سے بریک کے بعد آپ کہیں مجھ جائیے بنے رہیے میرے ساتھ اور دیکھتے رہیے تیش کا سب سے دمدار بلکن راشتہ واد پرے کے بعد ایک بار پھر آپ کا سواگت ہے آپ دیکھ رہے ہیں دیش کا سب سے دمدار بلکن راشتہ واد اتر پردیش کے دنگل میں ستہ کے سیمی فائنل کے نتیجے آ گئے ہیں جلا پنچائت ادھک شناؤں میں یوگی کی ہنکار نے اخلیش یادب کی نیند اڑا دی ہے جلا پنچائت ادھک شناؤں میں پی جے پی کی جیت نے اویسی کی بولتی بند کر دی جلا پنچائت ادھک شناؤں میں وپکشی پارٹیوں کے دگزوں کو چنتہ میں ڈال دیا ہے میں سرفرا سیفی اسدودین اویسی صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں یوگی کو دوبارہ جیت سے روکنے کا دعویٰ آپ کس کے دم پر کر رہے تھے میں سماجوادی پارٹی کے یوہ نیتا اخلیش یادب جی سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ کس بوتے میرے اتر پردیش میں واپسی کے سپنے بن رہے تھے یوگی عدیتنات کی سیاسی لیلہ کی یہ تو جھاکی بھر ہے اصلی پرہار تو ابھی باقی ہے میسر فراس سیفی آپ کو بتانا چاہتا ہوں جلا پنچات عدیقشپت کے چناؤں میں بی جے پی نے اب تک کے سارے پورے ریکارڈ توڑ کر رکھ دیے ہیں اس میں سنکیت کیا ہے وپکشی دلو کے نیتاؤں کو اب سوچنا ہوگا آگے کی لڑائی کیسے لڑیں گے اس پر ویچار کرنا ہوگا کیونکہ یوگی عدیتنات نے اتر پردیش میں ستہ کے سیمی فائنل کی جنگ تو جیت لی ہے زلا پنچات عدیقش کے چناؤں میں یوگی کا ڈنکا سپا کو لگا کرن اویسی کی لنکا بی جے پی نے پرانے ریکارڈ کیے دھوست یوپی زلا پنچات عدیقش کے چناؤں میں بی جے پی نے پرانے سارے ریکارڈ توڑ دیے ہیں 2022 میں ہونے والے ستہ کے فائنل سے پہلے ہوئے مقابلے میں بی جے پی نے ایسی جیت حاصل کی ہے کہ اکھلیش یادو اور اسودودین اویسی کی پیشانیوں پر چنطہ کی لکیریں گہری ہونا تیہے ہیں زلا پنچات عدیقش کی پچھتر سیٹوں کے لیے ہوئے چناؤں میں بی جے پی نے سٹھ 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 پر قبضہ کر لیا ہے یوپی زلا پنچات عدیقش کے لیے یہ نیا کرتیمان ہے اس سے پہلی یہ ریکارڈ سماجوادی پارٹی کے نام تھا جس نے پچھتر میں سے 63 سیتے چیت کا ریکارڈ بنایا تھا اس جیت کے بعد بی جے پی اگلے سال ہونے والے بیدھان سفہ چناؤں میں دو تیہائی سے زیادہ بہمت حاصل کرنے کا دعویٰ کر رہی ہے کمال یہ ہے کہ ایک دن پہلے ہی اویسی نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے یوگی کو دوبارہ جیت کا سواگ نہیں چکھنے دیں گے اگر ہمارے ہونسلے بلند رہیں گے مہنت کریں گے تو سب کچھ ہوگا انشاءاللہ مگر ہماری کوشش یہی ہے کہ دوبارہ اویسی میں بی جے پی کی سرکار نہ بنیے اسدودین اویسی کو اب اپنے ہی بیان پر پستاوا ہو رہا ہوگا دراصل یوپی میں جاتی اور مجھب کے نام پر ووٹ مانگنے والوں کو یوگی کے ستہ موڈل نے ساپ پیغام دے دیا ہے یوگی نے یوپی میں مافیا راج کا ختمہ کر کے اور گنڈوں کو جیل میں ٹھوس کر یوپی کی جنتہ کا بھروسہ کافی حد تک جیت لیا ہے یوگی نے سال 2017 میں یوپی کی باگڈور سمحالنے کے بعد ہی کہا تھا مافیا اور گنڈے یا تو سدھر جائیں یا پھر یوپی سے پاہر کا راستہ دیکھ لیں یوگی کا یہ وعدہ صرف ہوا ہوای نہیں رہا پچھلے ہفتے یوپی سرکار نے سوگے کے مافیاوں کے خلاب کی گئی کاروائی کے آکڑے چاری کیے تھے اس آکڑے کے مطابق جنوری 2020 سے اپریل 2021 تک مافیا اور گنڈوں کے خلاب کل 5500 اٹھاؤن ماملے درج کیے گئے جن میں 22269 اپرادیوں کے خلاب کاروائی کی گئی یوپی سرکار دوارہ لسٹڈ 25 مافیاوں کے خلاب گینگسٹر ایکٹ کے تحت کی گئی کاروائی میں 11 ارب 28 کروڑ سے بھی زیادہ کی رقم اور سمپتی ضبط کی گئی ہے اس میں اتیک احمد گینگ کی سب سے زیادہ 3 ارب 25 کروڑ روپے کی سمپتی ضبط کی گئی ہے وہیں اس کے بعد مختار انساری گینگ کی قریب دو ارب کی سمپتی ضبط کی گئی ہے یوپی میں ہمیشہ سے ہی مافیا اور گنڈوں کا دب دبا رہا ہے لیکن یوگی کے قریب سوہ چار سال کے شاسنکال میں مافیا اور گنڈوں کی کمر توڑ دی گئی ہے اس میں کوئی سندے نہیں کی مافیاوں کے خلاب ٹھوسٹ ایکشن سے سووے کی جنتہ رہت محسوس کر رہی ہے ایسے میں جاتی اور دھرم کا کارڈ یوپی چناؤں میں کتنا چلے گا یہ کہنا مشکل ہے یہ الگ بات ہے کہ جاتیقت راجنیتی سٹ کر کے یوپی میں سی ایم کی کرسی کا خواب دیکھ رہے سوہیل دیو بھارتیہ سماج پارٹی کے نیتہ اوم پرکاش راج بھر یوگی کے خلاب شائرانہ ہو رہے ہیں اس میں کوئی سندے نہیں کی یوپی میں ایسی بانی بولی جا رہی ہے جس کے جھانسے میں اگر پردیش کی جنتہ آ جائے تو جھگڑا تیہ ہے لیکن ایسی بانی بول کون رہا ہے یہ جنتہ تیہ کرے گی یوپی چناؤں میں اب زیادہ سمائے نہیں بچا ہے نتیجے خود بخود ساری کہانی پیان کر دیں گے بیرو ریپورٹ زی میڈیا میں سرفراس سیفی اتر پردیش چناؤں کی بسات کو بے حد قریبوں سے دیکھ رہا ہوں چناؤی بسات پر بچھائے جا رہے جاتی والے مہروں کو بھی بے حد قریب سے دیکھ رہا ہوں چناؤی وسات پر دھرم والے مہرے اور چہروں کو بھی بے حد قریب سے دیکھ رہا ہوں اور دیکھتا بھی آیا ہوں میں اس چناؤی سنترنج میں چلی جا رہی دھارمک چال کو بھی سمجھ رہا ہوں میں سرفراس سیفی آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا ہمارا دھرم کیا ہمارا مذہب راجنیتی میں استعمال ہونے کے لئے ہیں چاہتا ہوں کیا دیش کی سوی جاتیاں راجنیتی میں استعمال ہونے کے لئے ہیں آخر کب تک دھرم اور جاتی کے سوالوں سے اوپر اٹھ کر دو جون کی روٹی کپڑا مکان جیسے بنیادی مددوں پر بات کریں گے آخر کب تک ہم مہنگائی روزگار اور وکاس جیسے بے حد اہم مسئلوں پر بات کریں گے میں سرفراس سیفی آپ سے دل کی بات کرتا ہوں راشتواد میں کوئی بھی دیش تبھی ترقی کر سکتا ہے جب وہ ایک جوٹ ہو ایک ساتھ ہو کوئی بھی ملک دنیا میں اپنا ورچس قائم تبھی کر سکتا ہے جب وہ جاتی دھر مذہب کے جال سے اوپر نکل جائے اور راشتواد کے سوتر میں چلے راشتواد کے منتر کو اپنائے اور آزمائے اور جیون کا یہی حصہ ہے اس سے آپ کی بھی ترقی ہوگی میرے ملک کی بھی ترقی ہوگی سوچیے گا ضرور ہم امائیم پارٹی آنے والے دوہزار باویس کے اسمبلی چناؤں میں ہم سو اسمبلی سیٹ پر انتخابات میں حصہ لیں گے بارہ پرسنڈ والا مکمتری بن سکتا ہے تو سب سے زیادہ اگر مسلمان بیس پرسنڈ اتر پردیش میں ہیں تو ہم مکمتری کیوں نہیں بنا اگر ہمارے حوصلے بلند رہیں گے مہیند کریں گے تو سب کچھ ہوگا انشاء اللہ یوپی کے رن میں جاتی اور دھرم کے تشتی کرن کا کھیل شروع ہو چکا ہے سمکرن تیار ہو رہا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک لوگ تانترک دیش میں سب سے اہم ہے دیش کے بھیتر رہنے والے ہر سماش کی مضبوط بھاگیداری ہر سماش کا سمان پرتنیدھتو ہر سمدائی کی ستہ میں حصے داری لیکن سوال ہے اسے کرے گا کون جاتی اور دھرم کے آدھار پر بنی پارٹیاں اور ان کے نیتا تو پھر ایسے زہریلے بھاشنوں کی ضرورت کیا ہے ہماری کوشش یہی ہے کہ دوبارہ اتھار پردیش میں بی جی پی کی سرکار نہ بنے گے یوگی جی کو مکھے منتری نہیں بننے دیں گے انشاءاللہ تو یہ انشاءاللہ آپ کا اس سے محصہ کھاتا ہے جو بھارت تیرے ٹکڑے ہوں گے انشاءاللہ انشاءاللہ کیونکہ آپ کے پوروزوں نے کانگریس پر دباؤ بنا کر جب مسلم لیگ میں ہوا کرتے تھے تو دیش کا ویبھا جن کر آیا تھا وہ بیسی جی کا مسلمانوں کا بھی حصہ پردیش میں ہے جب ان کا حصہ مسلمانوں کا ہے تو مسلمان کا بیٹا کیوں نہیں مکھے منتری بن سکتا کیوں نہیں ٹٹی سی ایم بن سکتا کیا کارن ہے صرف یہی کارن ہے کہ مسلمان ہے جس کی جتنی حصے داری اس کی اتنی حصے داری یوپی کی سیاست میں اویسی بردرز کا بھید والا زہر تریقے سے گھل چکا ہے اوپرکاش راجبھر کا یہ بیان اس کی بانگی ہے راجبھر کی بھاگیداری سنکل مورشا کا حصہ اویسی کی پارٹی بھی ہے یہ وہی اویسی ہیں جو رام مندر پر آئے سپریم کورٹ کے فیصلے پر سوال اٹھاتے ہیں خود کو سناتنیوں پر راج کرنے والا بتاتے ہیں اور پندرہ منٹ پولیس ہٹانے والی دھمکی دے کر اکساتے ہیں ہم اس ججمنٹ سے ساٹیسفائیڈ نہیں ہیں میرا بھی موقع وہی ہے اور میرا ماننا یہ ہے کہ سپریم کورٹ سپریم ضرور ہے مگر انفیلیبل نہیں ہے سپریم ضرور ہے مگر انفیلیبل نہیں ہے یوپی میں بیس ویزدی مسلمان بہن سنکھیک ہندووں کے ساتھ مل کر رہتے ہیں لیکن جو مسلمان رام مندر کا فیصلہ نہیں حجم کر پاتا اسے کیا یوپی والے بطور سی ام حجم کر پائیں گے لیکن سناتنیوں کا دربھاگے دیکھئے کہ ایسے زہریلے کٹرپنتیوں کے ساتھ کچھ ایسے لوگ جا کھڑے ہوتے ہیں جن کے لیے راشتواز سے زیادہ بڑی ہوتی ہے ستہ سو سیٹوں پر تال ٹھوکنے کا منصوبہ لے کر زہریلے اویسی یوپی کی سیاست میں انٹری کر چکے ہیں جنہیں جیشری رام زبان پر لانے سے پرہج ہے جنہیں جیشری رام شبد سامپردائک لگتا ہے جو وندے ماترم کو زبان پر لانا حرام سمجھتے ہیں جو وندے ماترم کو وی ایم اور جیشری رام کا ذکر جی ایس آر کہکے کرتے ہیں سمجھنا مشکل نہیں کہ ہندووں کے آستھاؤں اور ہندو سماج کو لے کر اویسی بردرز کے من میں کتنی عزت ہے میں دو سال سے کہہ رہا ہوں اور کوئی یقین نہیں کر رہا ہے یہ واقعات اور بڑھیں گے کبھی جی ایس آر کا نعرہ نہیں لگا ہے تو پیٹ دو اس کو کبھی وی ایم کا نعرہ نہیں لگا ہے تو پیٹ دو اس کو اور کس کو ٹارگٹ بنا رہے ہیں صرف مسلمان اور دلیت کو ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے لیکن جناب یہ یوپی ہے جہاں راجنیتی کی چوکھٹ پر آپ کو جلد پتا چل جائے گا کہ ہیدر آبادی بریانی اور لکھنوی بریانی کے ذائقے کا اثر کیا ہوتا ہے یوپی سرکار مسجد بنانے کے لیے آیودہ میں پانچ اکڑ زمین بھی مسلمانوں کو دے چکی ہے لیکن اس پر بھی وہ ویسی مسلمانوں کو بھڑکانے میں لگے ہیں کوئی غیرت مند مسلمان جا کے نماز نہیں پڑے گا جو بے ایمان ہوگا جو ایمان پروش ہوگا وہ ہی جا کر اس مسجد میں نماز پڑے گا بیہار میں سیاسی کھیلا کر کے وہ ویسی خود کو مسلمانوں کا نیشنل لیڈر مان رہے تھے لیکن بنگال گچہ دے گیا ہر ایک ہندوستانی وہ چاہے کسی بھی مذہب کو مانتا ہو اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر فقر سے راشترگان اور راشترگید گاتا ہے لیکن ویسی کو اس سے بھی پرہج ہے اور ایسے ہی ویسی کے ساتھ ہوں پرکاش راج بھر کھڑے ہیں ہمارے ملک میں کوئی خانون نہیں ہے کہ کمپلسری گانا چاہیے چاہے وہ نیشنل آنٹم ہو نیشنل سانگ کوئی لائی نہیں ہے تو پھر سوال یہ ہے کہ ایسی راجنیتی اور ویچاردھارہ کو کیا یوپی جگہ دے گا کٹر پنتی زہر سے بھری راجنیتی کرنے والوں کو یوپی کے راشتروادی نکاریں گے یہ تیہ ہے جاتی، دھرم، مجھب کے سارے فامولے سادھ لیے جائیں لیکن اتر پردیش کے ہر سماج ہر سمودائے کے لیے سب سے اوپر ہوگا راشترواد بیروڈ اپورٹ زی میڈیا تو یہ تھا آج کا راشترواد کل پھر ہوگی آپ سے ملاقات لیکن جاتے جاتے آپ سے ایک وعدہ کرنا چاہتا آپ سے تھوڑی دیر کے بعد میں زی ہندوستان کے فیس بک پیچ پر لائیو رہوں گا آپ سے باتچیت کروں گا آپ کے سوالوں کے بھی جواب دوں گا تو ملتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد زی ہندوستان کے فیس بک پیچ پر لائیو موسیقی